بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مارڈیا سٹوڈنٹ ہم ماتھمیٹیکل میتھڈ کا چپٹر نمبر آٹھ انفانیٹ سیریز ڈسکس کر رہے ہیں اور آج میں ایٹ پائنٹ ٹو کے جو شروع والے قویشنز ہیں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے تو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ ایک نمبر ملے گا آپ کو 03008810640 اس پر رابطہ کرنے سے آپ کو سارا پروسس پتہ چل جائے گا آپ میرے نوٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں اچھا یہ جو قویشن آج میں ڈسکس کروں گا ان کے اوپر وہ جو ہم نے چار ٹیسٹ ہمارے مین ٹیسٹ ہیں ریشو ٹیسٹ، روٹ ٹیسٹ، انٹیگریل ٹیسٹ اور کمپیرزرن ٹیسٹ ان کا استعمال قطعی طور پر نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور بھی میتھڈ ہیں جو چند ایک قویشنز کے اوپر لگتے ہیں جس میں اجمیٹک سیریز ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ اگر کومن ریشو لیس دن وان ہو تو سیریز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنورج کرتی ہے اگر گریٹر دن وان ہو تو ڈیورج کرتی ہے پھر ایک یہ بھی ٹیسٹ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس اینتھ ٹرم ہے اس کی ہم لیمٹ لیں این اپروچیس ٹو زیرو ڈیورجن ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں تو اگر اس کا جواب جو ہے وہ لیمٹ یونیک نہ آئے یا اس کی لیمٹ ایکجسٹ نہ کرے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ سیریز ہماری ڈیورجنٹ ہے اب یہ والا جو قویشن ہے قویشن نمبر وان یہ کچھ اسی طرح کا ہے یہ سیریز دی گئی ہے وان ٹو انفنیٹی کوس آف این پائی تو اے این کس کے برابر آگیا کوس آف این پائی اب این سے مراد کیا ہے این سے مراد جو ہے یہ وان ہوگا زیرو ہوگا وان ٹو 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 پائی کی ویلیو پلاس وان کے برابر ہوتی ہے جب آپ این کی جگہ پہ 3 پٹ کرتے ہیں تو کاؤس 3 پائی کاؤس 3 پائی کا آنسر پھر کیا آ جاتا ہے مائنس وان پھر این کی جگہ پہ 4 پٹ کریں گے کاؤس 4 پائی اگین یور آنسر is پلاس وان اینڈ is equal to 5 پٹ کریں گے کاؤس 5 پائی is equal to مائنس وان تو یہ دیکھیں آپ کا آنسر پلاس وان مائنس وان پلاس وان مائنس وان اس طرح آ رہا ہے تو اگر این جو ہے یہ ایون ہے یہ دیکھیں یہ zero is even ہے اگر این ایون ہے تو آپ کا آنسر کس کے برابر آتا ہے پلاس وان اور اگر این آرڈ ہے تو آنسر کس کے برابر آتا ہے مائنس وان تو کاؤس آف این پائی کا آنسر پلاس وان آئے گا ایف این is even مائنس وان آئے گا ایف این is odd تو اس کی چونکہ limit یونیک نہیں آ رہی limit does not exist تو therefore یہ سیریز کیا کرے گی diverge کرے گی question number two میں بھی ہم نے یہ ایک سیریز ہے ہمارے پاس ہم نے بتانا ہے کہ یہ سیریز converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے اگر یہ converge کرتی ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کا sum کس کے برابر ہوگا اس سے پہلے جو ہم نے question کیے ہیں نا اس میں ہمیں sum نہیں نکالنا ہوتا تھا صرف یہی بتانا ہوتا تھا کہ سیریز converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے اچھا اگر میں اس سیریز کو کھولتا ہوں تو غور سے دیکھیں یہ سیریز تو وہ جمیٹک سیریز بن جاتی ہے سیگما اے این is equal to sigma n from zero to infinity one over two plus x کی پاور n اور یہاں پہ x positive ہے اور وہ کیا ہے less than one ہے one to infinity zero to infinity sorry zero to infinity جب آپ n کی جگہ پہ zero put کریں گے تو کسی بھی چیز کی power zero کس کے برابر ہوتی ہے one کے برابر پھر جب آپ one put کریں گے تو یہ آجے گا two plus x پھر جب آپ n کی جگہ پہ two put کریں گے تو یہ آجے گا two plus x کا square جب three put کریں گے تو one over two plus x کی power three آجے گی plus so on ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے one over two plus x کے ساتھ multiply کرتے جائیں گے تو اگلی term آتی جا رہی ہے which is a geometric series which is a geometric series geometric series with common ratio common ratio r is equal to کس کے برابر ہوتی ہے second term divided by first term تو second term ہے one over two plus x over one تو common ratio کس کے برابر آگئی ہے ہماری r is equal to one over two plus x اب x کیا ہے less than one ہے تو less than one ہے تو فرض کر لیا ہے کہ x جو ہے یہ point one ہو سکتا ہے point two ہو سکتا ہے point three ہو سکتا ہے تو اگر point one بھی ہو تو denominator میں کیا آئے گا one over two point one اگر two ہوگا تو one over two point two تو whatever be the value of x اس کا آنسر less than one آئے گا for all x ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں common ratio یہ ایک geometric series ہے geometric series ہے اور common ratio less than one ہے تو by geometric series test یہ series کیا کرے گی converge کرے گی which is a geometric series with common ratio r less than one therefore series is convergent اب ہم نے اس کا sum نکالنا ہے تو geometric series کی infinite termوں کا sum نکالنے کا فارولہ کیا تھا a over one minus r a سے مراد کیا ہوتا ہے first term اور یہاں پہ first term ہماری کس کے برابر ہے that is equal to one کے برابر a is equal to one one اور common ratio r کس کے برابر ہے one over two plus x which is less than one تو اس فارمولے کے اندر values put کریں گے s infinity is equal to a کی جگہ پہ آگیا one over one minus r کی جگہ پہ آگیا two plus x اب ہم لیتے ہیں اس کا LCM تو یہ آجے گا one over two plus x minus one over two plus x اب یہ two plus x جمپ مار کے اوپر جائے گا اور نیچے آجے گا دو میں سے ایک گیا باقی رہ گیا یہ تو جواب ایک finite number آگیا ٹھیک ہے تو s infinity اس کا sum کس کے برابر آگیا اس کے برابر آگیا series converge کرتی ہے اور یہ اس کا sum آگیا تو یہ ہی ہم نے ثابت کرنا تھا بتانا تھا کہ ہماری series converge کرتی ہے یا diverge تو یہ com geometric series ہے com or ratio less than one تو series converge کر گئی converge کر گئی اور یہ اس کا sum ہے question number three میں ہمیں پھر ایک series دی گئی ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ series converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے اب یہ دیکھیں یہ hole کی power n ہے n ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر root test لگا سکتے ہیں اب root test تو لگا لیں گے اس سے ہمیں پتا چل جائے گا series converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے لیکن اسے کہا ہے find sum لیکن sum نکالنے کے لیے ہمیں پھر جو ہے دوبارہ واپس آنا پڑے گا geometric series کی طرف آنا پڑے گا کیونکہ geometric series کی n termوں کا اور infinity termوں کا sum ہمارے پاس نکالنے کا طریقہ کا موجود ہے تو اس لیے میں یہاں پہ root test کو جو ہے یہ apply نہیں کروں گا اگر صرف ہوتا کہ check the convergence or divergence ٹھیک ہے تو پھر آپ نے root test لگانا تھا we can apply root test also also but we have to find some of the series therefore we shall use geometric series test geometric geometric series test ٹھیک ہے چونکہ sum نکالنا ہے تو اس وجہ سے میری مجبوری بن گئی ہے کہ میں اس question کو geometric series test کے ساتھ solve کروں sigma a n is equal to sigma 2 کی power n by 2 3 کی power n پہلے جب آپ n کی جگہ پہ 0 put کریں گے تو کسی بھی چیز کی power 0 کس کے برابر ہوتی ہے 1 پھر n کی جگہ پہ 1 put کریں گے تو یہ آجے گا 1 by 2 over 3 پھر جب آپ 2 put کریں گے تو 2 by 2 cancel ہو جے گا اور نیچے آجے گا 3 کا square پھر n کی جگہ پہ 3 put کریں گے تو یہ آجے گا 2 کی power 3 by 2 over 3 کی power 3 plus so on which is a geometric series which is a geometric series geometric series ہے یہ کیونکہ 2 کی power 1 by 2 over 3 کے ساتھ multiply ہی کرتے ہیں تو اگلا number آجاتا ہے which is a geometric series with common ratio with common ratio r is equal to second term divided by first term 2 کی power 1 by 2 over 3 and which is less than 1 therefore series کیا کرے گی series is convergent اب series convergent ہے تو اب ہم اس کا sum نکال لیں گے now how we find sum sum کا فارمولا ہے s infinity is equal to a over 1 minus r a ہمارے پاس کیا ہے what is the value of a جو پہلی term ہوتی ہے اس کو a بولتے ہیں a is equal to 1 and r is equal to common ratio کیا نکال لیں پیارے بچوں 2 کی power 1 by 2 over 3 اس فارمولا کے اندر values put کریں اور sum نکال s infinity is equal to 1 over 1 minus 2 power 1 by 2 over 3 3 جب آپ اس کا lcm لیں گے 3 minus 2 کی power 1 by 2 over 3 3 جب مار کے اوپر جائے گا اور یہ 3 minus under root 2 یہ sum آگیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر root test apply کرنا چاہتے ہیں تو root test میں ہم اس کا sum نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے لیکن root test apply کر سکتے ہیں second method اگر یہ 7 نہ دیا ہوتا find sum ٹھیک ہے صرف convergence اور divergence چیک کرنی ہوتی تو پھر ہم یہاں پہ root test لگا سکتے تھے تو an کس کے برابر ہے 2 کی power n by 2 over 3 کی power n تو limit n approaches to infinity پورے step نہیں کروں گا میں just i am giving you the hint limit n approaches to infinity 2 کی power n by 2 over 3 کی power n whole کی power 1 by n to after simplification you can see that your answer is n n سے cut گیا over 3 کی power 1 آگئی یہ constant ہے اس کی اوپر آپ کا lesson 1 آگیا therefore series is convergent ٹھیک ہے تو kashi root test سے صرف ہم convergence اور divergence تو بتا سکتے ہیں لیکن some نہیں بتا سکتے اس کا کیا ہے question number 4 اس میں بھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ series converge کرتی ہے یا diverge کرتی ہے اور اگر converge کرتی ہے تو اس کا sum نکال نا ہے تو یہ condition لگی نا سات sum ولی اس کے ساتھ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہ ہی ہم ratio test لگا سکتے ہیں نہ ہی root test لگا سکتے ہیں integral test وغیرہ تو لگتا ہی نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب چونکہ اس کا sum نکالنا ہے تو اس لیے اگر sum کی condition نا دی ہوتی تو آپ سیریز کے دو سے بنا لیتے اس کو کہہ دیتے sigma bn اس کو کہہ دیتے sigma an دونوں کی جانب ratio test لگا کے تو آپ چیک کر سکتے تھے دونوں سیریز converge کرتی اور ان کا difference بھی کیا کرے گا converge کرے گا لیکن اب ہم اس کو تھوڑا n کی مدد سے sn نکال لیں n term کا sum نکال لیں n term کا sum نکال لیں اور n term کا sum نکال کے ٹھیک ہے یعنی میرے پاس n term ہے میں n term کا sum نکال گا sn یعنی sn کس کے برابر ہوتا ہے پہلی term پلس دوسری term پلس تیسری term پلس so on n term کا sum n term کا sum نکال کے پھر میں اس کی limit لوں گا n approaches to infinity تو اگر اس کا جواب infinity آجے گا تو series diverge کر جے گی اور اگر اس کا جواب کوئی finite number آئے گا تو series کیا کرے گی converge کرے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک special قسم کا question ہے جس کے اندر کوئی عام ٹیسٹ اپلائی نہیں ہوگا بلکہ اس میں وہ طریقہ استعمال ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کوئی series ہے اس کی end term یں نکال کے limit to infinity s n نکال لیں اگر اس کی infinity term کا sum finite number آتا ہے تو series converge کر جائے گی اگر infinity آتا ہے تو diverge کر جائے گی جس طریقے سے ہم نے geometric series test میں بھی کیا تھا ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی آپ geometric series test لگا کے تو ان کی convergence اور divergence چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس series کو لیدہ کر لیں دونوں convergence آ جائیں گی اس کے بعد geometric series کا sum لگا کے sum نکال کے دونوں کو subtract بھی کر سکتے ہیں اس method سے بھی اس question کو solve کیا جا سکتا ہے تو آئیے پہلے n term کا sum نکالتے ہیں put n is equal to 1 تو پہلی term کس کے برابر آگئی 1 over 2 minus 1 over n کی جگہ پہ 1 پلس 1 2 کی power 2 آگی پھر ہم put کریں n کی جگہ پہ 2 second term کس کے برابر آگئی 1 over 2 کی power 2 minus 1 1 over 2 plus 1 یہاں پہ آگئی 2 کی power 3 پھر ہم n کی جگہ پہ 3 put کریں گے a 3 کس کے برابر آگیا 1 over 2 کی power 3 ادھر آگیا 1 over 2 کی power 4 اس کے بعد so پہ n put کریں گے to a n کس کے برابر آئے گا 1 over 2 کی power n minus 1 over 2 کی power n plus 1 اب ہم ان کو add کرتے ہیں adding all above sn کس کے برابر ہوتا ہے sn برابر ہوتا ہے a 1 plus a 2 plus a 3 plus so on plus an is equal to a 1 1 by 2 minus 1 over 2 ka square a 2 ki kima kis ke berabar a 1 over 2 ka square minus 1 over 2 ka cube a 3 kis ke berabar a gya 1 over 2 ka cube minus 1 over 2 ki power 4 a n a n kis 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 berabar a n minus 1 over 2 n plus 1 1 power infinity 1 over 2 ki power infinity ka mt 1 over infinity jok 0 ke berabar hote to answer a gya 1 by 2 to 1 finite number a gya to lehaza therefore given series is diver convergent given series is convergent اور اس کا sum کس کے برابر آ گیا اس کا sum اس کا sum جو ہے یہ جو نکلا ہے infinity term کا sum یہ اس کا sum آ گیا sum of the series sum of the series is 1 by 2 جو اس کا answer آئے گا وہی اس کا sum ہوتا ہے question number five جو ہے اس میں ہمیں series دی گئی ہے ہم نے بتانا ہے کہ یہ series converge کرتی ہے اور اگر converge کرتی ہے تو ہمیں اس کا sum نکال 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 اس کے اوپر بھی عام ٹیسٹ تو یہاں پہ لگ نہیں سکتا اگر لگا بھی دیں تو ہم sum کیسے نکال لیں گے تو اس لیے ہم کیا کریں گے ہم اس کی n term نکال لیں a1 a2 a3 swan an n terms نکال لیں گے پھر ان n terms کو add کر دیں گے تو ہمارے پاس sum of n terms نکال آئے گا جس geometric series میں ہمارے پاس sum of n terms نکلا تھا s n is equal to a into 1 minus r n over 1 minus r پھر ہم نے اس کے limit لیں n approaches to infinity s n ٹھیک ہے تو ہماری series یہ converge کر گئی تھی تو اسی طرح ہم کیا کریں گے اس کی n terms نکال لیں n terms نکال نکال تو ہم کہہ دیں گے کہ series converge کرتی ہے otherwise اگر infinity آ گیا تو کہہ دیں گے کہ series diverge کرتی ہے تو آئیے پہلے ہم اس کی a1 a2 a3 نکال 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 اگر میں یہاں پہ direct ایک جگہ پہ one put کرتا ہوں تو میرے پاس عجیب و غریب قسم کی جنر یہ terms آ جائیں جن کو add کرنا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا اور ایک specific قسم کا دلت لانا بڑا مشکل ہوگا تو اس لئے میں اپنی سہولت کیلئے کیا کروں گا کہ سب سے پہلے اس کو ایک simplified form میں بناؤں گا اور تاکہ مجھے a1 a2 a3 جو ہیں وہ ایک simple شکل میں نظر آنا شروع ہو جائیں اس کے لئے میں کیا کروں گا پہلے جو ہے یہ میں اس کی پارشل فریکشن کروں گا اس کے فیکٹر بناتے ہیں فیکٹر بنائیں گے 9x square plus 6 n minus 3 n minus 2 18 6 3 18 دونوں کو add کرتے ہیں plus 3 multiply کرتے ہیں minus 18 1 over یہاں سے میں نے 3 n کام نکال bracket میں آئے گا 3 n plus 2 minus 1 کام نکال 3 n plus 2 this is further equal to 1 to infinity 1 over 3 n plus 2 over 3 n minus 1 اب میں اس کی پارشل fraction کروں گا جس پچھلا سوال نہیں تھا وہ 1 over 2 n alayda تھا اور 1 over 2 n plus 1 alayda تھا ٹھیک ہے تو n is equal 1 2 3 put کرنا بڑا سان تھا تو اس لئے ان کے بھی میں دو alayda alayda ٹوٹے کروں گا میں اس کا نام رہیتا ہوں number 1 تو 1 over 3 n plus 2 3 n minus 1 پہلے میں اس کی partial fraction کرتا ہوں partial fraction i am sure کہ آپ کو آتی ہوگی 3 n plus 2 denominator میں linear factor ہے تو ایک کے نیچے یہ والا فیکٹر اور دوسرے کے نیچے دوسرے constant کے نیچے والا فیکٹر آگیا ٹھیک ہو گیا 3 n minus 1 sorry اس کا نام رکھتے نمبر 2 multiply by 3 n plus 2 into 3 n minus 1 تو 1 is equal to a into 3 n minus 1 plus b into 3 n plus 2 ٹھیک اس کا نام رکھ جاتے ہے نمبر 3 اس کے بعد پہلے پوٹ کریں گے ہم اس کو 0 کے برابر پوٹ کریں گے تو n کس کے برابر آجے گا 1 by 3 a k value جہاں سے نکلائے گی n is equal to 1 by 3 a into n کی دیگہ پہ آگیا 1 by 3 minus 1 plus b over n کی دیگہ پہ آگیا b into یہ ہے ہمارے پاس 3 into 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1